السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو بچپن سے اپنے بائیں ہاتھ سے ہر کام کرتا ہے اکثر ہم جو دیکھتے ہیں لوگوں کو تو اکثر لوگ دائیں ہاتھ سے ہی طاقتور ہوتے ہیں دائیں ہاتھ ہی کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی کام کے لئے لیکن بعض ایسے بھی افراد آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں ایسے بھی کہ جو بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور اگر ان کے دائیں ہاتھ سے کام شروع کریں تو اتنی طاقت اس میں ان کو حاصل نہیں ہوتی جتنے وہ لوگ بائیں ہاتھ کے عادی ہوتے ہیں تو کیا جانور کو زباہ کرتے ہوئے کوئی ایسا آدمی جو بائیں ہاتھ سے ہر کام کرتا ہے جس کو قوت طاقت بھی بائیں ہاتھ میں زیادہ حاصل ہے تو کیا ایسا آدمی بائیں ہاتھ سے قربانی کر سکتا ہے یہ مسئلہ ہے تو علماء کرام نے دائیں ہاتھ سے زباہ کرنے کو مستحب کہا ہے کیونکہ یہ جانور کے لئے زیادہ آرامدہ ہے اس لئے کہ عام طور پر لوگ دائیں ہاتھ ہی زباہ کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں اس لئے دائیں ہاتھ سے زباہ کرنا زیادہ اچھے انداز سے زباہ کرنے کا باعث ہوگا جبکہ بائیں ہاتھ سے جانور زباہ کرنا افضل عمل کے خلاف ہے تاہم اگر کوئی بائیں ہاتھ کے ذریعے اچھے انداز میں زباہ کر سکتا ہے اور جانور کے لئے بھی تکلیف کی بجائے راحت کا باعث ہو تو بائیں ہاتھ سے بھی زباہ کر سکتا ہے چنانچہ ایسے شخص کے لئے بائیں ہاتھ سے زباہ کرنا دائیں ہاتھ سے زباہ کرنے سے زیادہ افضل ہے ابن عسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں زباہ کرنے کے لئے دائیں ہاتھ سے زباہ کرنا شرط نہیں ہے چنانچہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے زباہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ جو خون بہادے یعنی ایسا عالی جو خون بہادے اور زباہ کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے آپ قربانی کرنے کے بعد کھا سکتے ہیں چنانچہ یہاں دائیں ہاتھ سے زباہ کرنے کی شرط نہیں لگائی گئی ہے البتہ یہ بات بالکل درست ہے کہ دائیں ہاتھ سے زباہ کرنا افضل اور بہتر عمل ہے کیونکہ دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ کی بنسبت زیادہ قوت ہوتی ہے چنانچہ زور بازو کی وجہ سے ہی جانور کو زباہ کرتے ہوئے کم سے کم تکلیف ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور زباہ کرتے ہوئے جانور کو زیادہ سے زیادہ راحت اور کم سے کم تکلیف دینے کا حکم دیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے اس لئے جب تم قتل بھی کرو تو اچھے انداز سے اور جب جانور زباہ کرو تو بھی اچھے انداز سے اس کے لئے اچھی چھوڑی کو تیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ بساوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں ہاں سے زباہ کرنا دائیں ہاں سے زباہ کرنے سے بہتر ہو جیسا کہ ہم نے کہا کوئی آدمی ہے جو بائیں ہاں سے ہر کام کرتا ہے تو ایسا آدمی بائیں ہاں سے ہی اس کو زباہ کرے تو اچھا ہے واللہ علم بسواب